نمسکار انڈی ٹی وی مدیہ پردیش تیس کر دیکھ رہے آپ میں ہوں عمرت تیواری مدیہ پردیش سرکار اب یواؤں کو جگار سے روج گار دے گی سی ایم ڈاکٹر موہن یادو ہر ہاتھ کو کام دینے کی دشاہ میں آگے بڑھتے دکھ رہے ہیں اس کے لیے مدیہ پردیش سرکار سکل کے ذریعے یواؤں کو ہنرمند بنانے کی دشاہ میں کام کر رہے ہیں جگار تقنیق سے بھی یواؤں کی سکل ڈیولپمنٹ کرنے کی تیاری چل رہے ہیں مکہ مندرے نے اب سروں کو نردیش دیئے ہیں کہ سکل ڈیولپمنٹ میں جگار کارکرم شروع کریں مکہ مندرے موہن یادو نے یواؤں کو سکل ڈیولپمنٹ کی اور بڑھنے کے لیے ایک جگار کارکرم شروع کرنے کی نردیش دیئے ہیں جس کے تحت سبھی بھی شروع دیالوں میں کریشی اور ہارٹی کلچر کے سبجک کی شروعات کی جائے گی شکروعار کو کوشل وکاس اور روزگار ویبھاگ کی سمکشہ بیٹھک کے دوران سی اے موہن نے اسکل ڈیولپمنٹ میں جگار کارکرم شروع کرنے کی نردیش دیئے ہیں بڑھتی بیروزگاری کے بیش مدردیش کی موہن سرکار یواؤں کو روزگار دلانے کے لیے اس قدر چنتیت ہے کہ سرکار اب یواؤں کو جگار تکنیکی کے جریے بھی روزگار سے جوڑنے کی تیاری کر رہی ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے تہت جگار تکنیکی سے بھی ابھیان چلا کر جو یواؤں ہیں انہیں روزگار دیا جائے گا دراصل سرکار کی منشہ یہ ہے کہ جو کم پڑھے لکھے شاتر ہیں یا یواؤں ہیں جن کی سیکشنک یوگیتہ کم ہیں انہیں جگار ٹیکنولوجی سے روزگار دلائے جائے مکہ مندری ڈاکٹر موہن یادو نے آپ سروں سے کہا کہ اسکل ڈیولپمنٹ میں جگار کارکرم شروع کریں جگار کارکرم کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اپیوگی ہے کالیج میں سکل ڈیولپمنٹ کے کورس شروع کیے جائیں کورس میں روزگار سے جڑے سبجیکٹس کو جوڑا جائے کرشی اور ہوتی کلچر کے وشے شروع کیے جائیں ہر وکاس کھنڈ میں آئی ٹی آئی سنچالت ہونا چاہیے سی ایم موہن یادو نے کہا کہ کم زمین سے زیادہ اوپش پراب کرنے کا کام بھی سکل ڈیولپمنٹ ہے آمدنی بڑھانے کیلئے سکل ڈیولپمنٹ ضروری ہے ہر ویبھاگ میں سکل ڈیولپمنٹ کا پلان بنے اور اپنے اپنے شیطر میں سمبھاؤنائے تلاشی جائے پاشودھن سے دودھ اتپادن نسل صدھار دودھ سے بنے اتپادوں کا پرشکشن کارکرم آئیوجیت ہو تقنیقی سکشہ کوشل وکاس اور روزگار ویباگ کی بیٹھک میں موکھی منٹری نے اپسرک اس کی کاریوشنہ بنانے کے نردیش دے دیے ہیں اس کے ساتھ ساتھی موکھی منٹری نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی بھی وکاس خند احسانہ ہو جہاں پر آئی ٹی آئی کالش نہ ہو موکھی منٹری نے کہنا ہے کہ یہ کم پڑھے لکھے یوماوں کے لیے جگار کارکرم اپیوگی ہوگا سی اے موہنی آدھوں مطابق موجودہ سمیہ میں پردیش میں 956 آئی ٹی آئی ہیں لیکن اتنے پریابت نہیں ہیں ان کے مطابق ہر وکاس خند میں آئی ٹی آئی ہونی چاہیے یہ جگار ٹیکنولوجی کتنا کارگر سابط ہوتی ہے یہ دیکھنا سب سے مہتپون ہوگا کیمرہ پرسناب شیخ سنگھ کے ساتھ آکاش دویدی ڈی ٹی وی بھوپال اور اب آپ کو ملاتے ہیں بھوپال کے پون دیش پانڈی سین جن کے جگار کا جادو ایسا چلا کہ چاروں طرف ان کی تعریف ہونے لگی پون نے فوم اور سنسر سے ایک ایسی لائٹ بنائی ہے جو ساؤنڈ کے والیوم سے دھیمی اور تیج ہوتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کئی اور جگار کیے جگار سے کتنا بہتر طریقے سے کام ہو سکتا ہے اس کے ایک تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو لائٹ آپ میرے پیشے دیکھ رہے ہیں یہ میرے آواز کی میرے جو بولنے کی تیورتہ ہے آواز کی اس کے آدھار پر بڑھ رہی ہے میں جتنی تیز بولوں گا یہ لائٹ اتنی تیز جلے گی اب میں آپ کو اس کا پروپر ایکزامپل بھی دکھاتا ہوں میں شانت ہوتا ہوں دیکھیں میرے شانت ہوتے ہی یہ لائٹ بند ہوئی اور بولنے شروع کرتے ہی یہ لائٹ دوبارہ جلنے لگی تو یہ جو ٹیکنولوجی ہے یہ ملتہ فوم کا اس میں استعمال کیا گیا ہے فوم کے علاوہ اس میں لائٹس لگائی گئی ہیں اور یہ لائٹس سنسر کے آدھار پر کام کر رہی ہیں پوری جگار سے یہ تیار کی گئی لائٹنگ کی سسٹم ہے جو کسی آواز کے آدھار پر بڑھتی ہے اور کم بھی ہوتی ہے میرے ساتھ پون دیش پانڈے بھی موجود ہیں جنہوں نے اسے تیار کیا ہے ان سے بات چیت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے یہ تیار کیا اور کیسے کام کرتا ہے اس میں بیسیکلی سنسر لگا ہوا ہے سارے اس میں فومز ہیں فوم میں آپ کے فریکوینسی کو جتنا میچ رہے گا جتنی آپ کی اوپر فریکوینسی رہے گی اس فریکوینسی حساب سے یہ اوپر نیچے ہوگا لائٹ جیسے ایمپلیفائر رہتا ہے ایمپلیفائر میں آپ کے پچھ جو ہائی پچھ رہے گی یا لو پچھ رہے گی اس حساب سے یہاں پہ کام کریں یہ کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے بس یہ جگار سے بنا لی گئی ہے یہ صرف ایک تصویر ہے ابھی اور تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جگار کی بات کری رہے ہیں تو آپ یہ ٹیبل دیکھئے یہ ٹیبل مدربورٹ سے تیار کی گئی ہے اور آپ کو اس پورے ٹیبل میں مدربورٹ ہی الگ الگ طریقے کے دکھائی دیں گے سی پیو کا فین بھی آپ کو دکھائی دے گا دراصل یہ وہ مدربورٹ ہیں جنہیں نورملی لیپ ٹاپ یا کمپیٹرز میں یوز کیا جاتا اور انہیں لوگ فیک دیتے ہیں لیکن اسے جگار سے یعنی کہ کبار کوئی کٹھا کر کے جگار سے سے پورا ٹیبل بنا دیا گیا نہ صرف یہ ٹیبل بلکہ ایک آرام کرسی بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں اور یہ آرام کرسی آپ دیکھ کر ہیران ہوں گے کہ یہ کی بورٹ سے تیار کی گئی ہے یہ وہی کی بورٹ ہیں جسے ہم آپ کمپیوٹر پر استعمال کرتے ہیں ٹائپنگ کے لیے اور یہ بقاعدہ یہ آرام کرسی ہے آپ اس پہ بیٹھ سکتے ہیں اور لیٹ کر آرام بھی کر سکتے ہیں یہ پورے کبار کا جو کی بورٹ ہے اس سے تیار کیا گیا ہے اور جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پر ادھکتر ایسی ہی وستویں آپ کو دکھائی دیں گی جو اسی طریقے سے جگار سے تیار کی گئی ہے سر یہ سارے جو کی بورٹ ہیں یہ آپ نے کٹھا کیا ہے یہ کی بورٹ تو ہر جگہ مل جاتے ہیں نگر نگم سے آئے ہیں کچھ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا جب کوئی کیمپین چلا تھا تو ایسے کی بورٹ تو فیک دیتے ہیں کیونکہ بہت سارے کی بورٹ ہمارے پاس تھے تو ہم لوگوں نے سوچا کیا نہیں کرے تو یہ جو کاؤج بنا ہے اس کو آپ ایکیپریشر کی طرح بھی کام کر سکتے ہیں اور یہ بہت کمفرٹیبل ہے اور اس میں مینٹیننس نہیں ہے اور کبھی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں کی بورٹ تو آپ کو پاس میں بہت سارے مل جاتے ہیں تو کی بورٹ سے آپ اس کو کہیں پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر کوئی خراب ہوتا ہے سپوس بٹن تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ کی بورٹ کا آپ نے ایک کرسی دیکھی جو ایکیپریشر کا بھی کام کرتا ہے اور بھی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں آگے چلیے بھوپال کی لائف لائن کہی جانے والی لال بس کو جب یہ خراب ہو جاتی ہے کنڈم عوستہ میں ہو جاتی ہے تو اسے بیس پچیززار روپے میں بیز دیا جاتا ہے اور اسی لال بس میں موجود ہیں جو خراب عوستہ میں لیکن اب یہ آپ کو بس سٹینڈ کی روپ میں نظر آئے گی سمبوتہ دیش میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ جو بس کنڈم ہو گئی یا کسی استعمال کے لائک نہیں رہی اسے دوبارہ ری یوز کر جگار سے ایک بس سٹاپ تیار کر کے اسے استعمال کرنے لائک بنایا جائے گا اور آپ دھیر دھیر دیکھ سکتے ہیں کس بس میں کیسے کام چل رہا یہ بیٹھنے کے لئے لوگوں کی بیوستہیں کی جا رہی ہیں اس میں آگے لائٹنگ ہوگی اور یہ جو پوری بس ہے ایک بس سٹاپ کی طرح جلد ہی تیار ہو جائے گا میرے ساتھ اسے جو تیار کر رہے ہیں جو بنا رہے ہیں اور ان کا نام ہے پواندیش پانڈے وہ میرے ساتھ موجود ہیں باتچیت کرتے ہیں جگار سے ہی الگ الگ وستویں بناتے ہیں الگ الگ ٹیکنولوجی بنا دیتے ہیں کچھ کچھ نئی نئی چیزیں آپ بنا دیتے ہیں مکہ منتری مدردیش کے کہہ رہے ہیں کہ جگار سے جو روزگار کے اثر ہے وہ کھوج جائے ہیں جگار کے جریے لوگوں کو روزگار دینے کی کوشش کی جائے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اسے کتنا فائدے مند مانتے ہیں بہت اچھا انیشیٹیو ہے اگر ہمارا سی ایم صاحب نے لیا ہے کیونکہ ہم لوگ کئی سالوں سے یہ بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 3R جیسے Reduce, Reuse and Recycle کی اوپر بات ہو رہی بات ہی صرف ہو رہی ہے پر اس کی اوپر کام نہیں ہو رہا تو ہم لوگوں نے ایک کہا ہے کہ Responsibility and آپ کا reproduction کی آپ کیسے کر سکتے ہو یہ 5Rs ہم لوگوں نے جوڑے ہیں جیسے کئی بچے ہوتے ہیں ہر ایک کی creativity رہتی ہے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ٹائر سے کرتا ہے نیا کام ہر گھر میں آپ دیکھیں گے مہینہ کوئی بوٹل سے reconcile کرتی ہیں رییوز کرتی ہیں اس کو تو آپ نائی نائی چیزوں کو بچوں کو بھی دیں اور اسی کے تحت آپ یہاں پہ جیسے پیپرز ہوتا ہے تو پیپر فیک دیتے ہیں میرے ہاں سوسائیتہ سمہوں کی مہیلہ انہیں ٹریننگ لی بچے آئے چھوٹے پین بنایا ہے کاغجیوں سے تھہلے بنایا ہے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ ائرپورٹ میں رکھ سکتے ہیں کپڑے سے آپ پیپر میشی ہوتا ہے کپڑے سے آپ کپڑے کا بیگز بنا سکتے ہیں جو بہت اچھی کولیٹی کا ہمارے ہاں بن سکتا ہے تو اس سے کئی روجگار ہیں جو ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں جو بیدیشوں میں چل رہا ہے بہت ہم لوگوں کے پاس میں کم لاغت میں یہ کر سکتے ہیں کم لاغت ہے اور دوسرا ہے کہ آپ کی کریٹیویٹی آپ کی آئے گی ہر بچے کی کریٹیویٹی ہے تو وہ کریٹیویٹی بھی نکل کے آئے گی کیونکہ نئی چیز خریدنا آسان ہے پرانی چیز کو نئی بنانا بھار بھار بھول کے کہ دوسری سٹیٹ والے ہمارے کرتے پر ہمارے تھائنگس ٹو سی ایم مہون یادو جی کا جنہوں نے انیشیٹیو لیا اور کم سے کم اٹ لیسٹ وہ اس وہاں تک پہنچے کہ ہم کو کرنا چاہیے اس کام میں تو جگاڑ سے دیکھا آپ نے کی کیا کیا ہو سکتا ہے کھرچہ بھی کم ہے اور لاغت بھی کم ہے لیکن کمائی اچھی ہو سکتی ہے تو ایک بس اب بس سٹاپ ہو جائے گا اور آپ نے الگ الگ اور تصویریں بھی دیکھی خاص طور پر مدیبردیش کے لحاظ سے یہ مہتوپون اس لیے ہے کیونکہ سرکار جگاڑ کے جریے روزگار سے لوگوں کو جوڑنے کی تیاری کر رہی ہے بھوپال سے کیمرہ پرسنف شیخ سنگھ کے ساتھ آکاش دویدی ڈی ٹی وی اور اب آپ کو گناہ کے ایک یوک کا جگاڑ دکھاتے ہیں راگوہ گھڑ میں رہنے والے راہول اپنے جگاڑ کی مدد سے ہر مہینے اسی ہزار روپے کمار رہے ہیں انجنرینگ کی پڑھائی کر چکے راہول نے گاؤ میں رہ کر ڈیری فارم شروع کیا اور اب جگاڑ کی مدد سے اپنے سپنے کو سچ کر دکھایا ہے کسی جنون کو اگر حاصل کرنا ہے یا کوئی بھی بات اگر آپ کو لوگوں کے بیچ میں سیکھ کے لیے اگر دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کڑا پریشنم کرنے کی اوشکتہ ہوتی ہے ایسی ہی ایک مثال گناہ جلے کے راہو گھڑ میں اس سمیمہ موجود ہوں سورام پوری گاؤں ہے جہاں پر انجنرینگ کی پڑھائی کرتے ہوئے بھی انہوں نے ایک کچھ نیا یوانوں کے لیے پیڑنا دینے کی سوچی یوانوں کو جس سے وہ روجگار کے جو افسر ہیں ان کو حاصل کر سکے اور راہول سرما کے پاس میں ہوں جنہوں نے ڈیری فارمنگ کے دیوگ میں خود اترے اور ساتھی اپنے پریبار کے لیے کچھ اچھا کرنے کی سوچی اور آج گناہ جلے میں ان کا نام ہے اور ڈیری فارمنگ کے چلتے انہوں نے اچھی خاصی جو ہے بڑت اور اچھا پیسہ اس میں بنایا ہے اور آج وہ لوگوں کو پیڑنا کرتے ہیں یوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیری فارمنگ کے جریے وہ بھی جو ہیں اپنا جیوانی اپن کر سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے پیڑنا بن سکتے ہیں راہول کس طرح سے آپ نے یہ کام کیا نمشکار میرا نام راہول شرمائز ہو رامپورا کا رہنے والا ہوں اور یہی سے اپنا ڈیری کا کارکرم میں نے چالو کیا تھا اور اسے ابھی اپنے سنچالت کیا پورو میں بھی آپ سے ملنا جب میرا ہوا تھا اس ٹائم سرو میں ہم نے سرپ ڈیری فارمنگ کا کام چلا تھا جس میں پچھو پالن کر کے اور اس کے دودھ کو مارکیٹ میں سپلائی کر رہے تھے پلس اب دیرے دیرے ہم نے اس میں اسکوپ کو دیکھا تو آس پاس کی جتنے بھی گاؤں ہم نے اپنے کالیکشن کا کام ابھی چالو کر دیا جس میں پرتیک گاؤں میں سیم اپنا جیسے پہلے سینٹر تھا ایسے ہی الگ الگ سینٹر جس گاؤں میں جتنا دودھ وہیں سے کالیکٹ کر کے اپنے گاڑی ہے جو صبح ٹائم پہ پہ پہن پہنچا دیتے ہیں وہیں سے اس گاڑی سے اپنا دودھ اٹھوال لیتے ہیں تو جیسے کر کے آس پاس کے پچاس سے ساٹھ گاؤں ایسے ہیں جو اپنے لگ وقت دو تحسیل اور پچاس گاؤں ہم نے کور کر رہے ہیں جس میں مکسودنگڑ تک کا دودھ اپنے پاس میں آتا ہے در سے اور اس کو کلیکٹ کر کے یہاں سے پھر آگے چلنگ کرنے کے بعد اسے آگے بیج رہے ہیں اس کے ساتھ میں اپنے جیسے گھیکا پروسیسنگ کا کام ابھی دیر دیر کر کے چالیو کرا تو وہ چل رہا ہے مہینے میں کتنا ابھی کمالی ابھی ایسا فکس تو کلکولیٹ کبھی بیٹے بیٹا انجینئر کننے کی سوچ رہا تھا آپ نے کیسا دیکھتے ہیں آج آج اس کے کام سے ہم کس ہیں اور کیا اس نے محنت کر کے آج اس مقام پہ پہ پہنچا ہے اس کی خود کے محنت سے ہی اس نے لیا اس کا نوکری نیا کرتے ہوئے میں اپنا خود کا بجنش ڈالوں جس سے آگے بڑھنے کے چاہنس ملے نوکری میں تو بہریت ہے دس بیگا جو گوور نکلتا ہوگا اس سے کیا کرتے ہیں اس سے جب خاد بناتے ہیں اس کو بیانج دیتے ہیں عام لوگوں کھیتی مڈالنے کے لیے کچھ اپنی کھیتی میں ڈال رکھا جو یوبا ہیں وہ بھی پریریت ہوتے ہیں اور سبھی لوگوں نے دو چچار بیانس بان لی گھر پہ لائک وہ بھی دودھ کا پیسہ مل رہا نگت ڈیری گاؤں میں بہر نہیں جانا پڑتی ان کے لیے تو یہ دے جاتے ہیں اگر آدھا کلو دودھ ہوتا تو ڈیری پہ لے گا آتے ہیں تو ان کو پیسے ملتے ہیں جس راہول کی ماں بھی ہیں کیا نام آپ کا سرمات شرما کیا دیکھتی بیٹے نے کام چیئے انجینیرنگ چھوڑ کے ہمیں ان کی دھندے سے ان کی بہت خوشی ملتی ہے جو کرتے ہیں اور بڑیا سے کام کر رہے ہمیں بھی انہیں دیکھ لگتا ہے کہ آگے بڑھے آگے کچھ کرے اور آج انہیں ایک دیری اور بھی کمرا میں کھولی ہے آج دو ایک آج اور پلانٹ دیکھ کہتے ہیں ماں بیری ماں بھی جاتے ہیں اندور گئتے ہیں ابھی اندور میں پلانٹ ٹرائی کر کے آئے اور بھی آگے بڑھیں گے سب لوگ سب ورطے بھی پوچھتی ہے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایک دو دو بھی سوچتے ہیں سم مو سم مو سم اٹھا کے لون لیا انہیں اور سب نے بھی ایک دو دو بھی رکھ لی آتے ہیں سب پرین دیکھا آپ نے کہ راہول کے ایک قدم اٹھانے سے پورا گاؤ جو ہے آج ڈیری فارم کی اور جا رہا ہے اور یوباؤں کو روزگار کے لیے جو کہتے ہیں کہ روزگار نہیں ملتا ان کے لیے کہیں نہ کہیں راہول سرما ایک پرین دائی ہے اور ان سے کہیں نہ کہیں ان کو شیک لینا چاہیے یوباؤں کو ڈیری ٹیوی انڈیا کے لیے گناہ سے بجے جوگی اب آپ کو بالا بھارت بھارت اگر کچھ پرچلیت ہے تو وہ شب جو ہے جو جگ جگ ایک ایسا شب ہے جو بھارت دیش میں کہی سے کچھ بھی جو ٹوڑ کر کے بنایا جا سکتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کبار سے کچھ اچھی وسطویں بنای جاتی ہیں کچھ دیکھنے لیگ درش بنا جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے بھی بھارت 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 کے ایک ایسے ہی کلاکار کے پاس آئے ہیں جنہوں نے ٹائر سے اور پولی ٹین سے بوٹل سے بھارت جیسے پھول ہے ٹائر سے بیٹھنے کا ہے اور بھرن پرکار کے چیزیں بنا ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں کیا کسا انہوں نے یہ سب کبار سے اس کا اپیوگ کیا ہے اور اس ادیان میں اس کا لوگ آج بھی دیکھنے آتے ہیں اس کا اپیوگ کرتے کیا نام میرا نام سنجے سنجے جی جو کبار کا سمانہ بنا رہے ہیں آپ کی دماغ میں کیسے آیا جب میں دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں ٹائر ہیں بارٹل ہیں پڑھا رہتا ہے کچھرہ ہوتا ہے تو اس سمیں میرے بڑے بھائیہ ہیں وہ آنے جی انہوں نے مجھے مارک درشت کیا ان سیجوں سے یہ ساری چیزیں جو آپ بنا سکتے ہو تو انہوں نے مجھے گوگل پر دکھایا کچھ آکرتیاں تو ان کو دیکھ کر کے پھر میں بنانا شروع کیا اور پھر وہ آگے دکھاتے گئے اور میں بناتے گیا اور بس اب جو چیزیں بولیں گے وہ سکتا ہوں کیا کیا بنا لیتے آپ ان سے میں نے ٹائر کی گاڑی بنایا ہے جس کو بچے لوگ بیٹھ کر کھیلتے ہیں اسے میں نے ٹائر کے ٹیڈی بنایا ہے شومن بنایا ہے خرگوز بنایا ہے بوٹل کا فیس مستی بنایا ہے اور وہ کپ تائر کا کپ بنایا ہے جھوپڑی بنایا ہے اور بھی چیزیں جو بنائی دیکھا جائے تو اس سے آپ کو روزگار مل رہا ہے اس کے مادیم سے آپ روزگار مل رہا اور آگے آپ چاہیں گی چھتر میں سر بس آگے یہ ہے کہ میں یہ سارے چیزیں کہیں سیکھا نہیں ہوں اگر اچھے ٹریننگ مل جائے کوئی اچھا سیکھنے مل جائے تاکہ میں اور بھی اچھا کر سکتو تو میں کرنا چاہوں گا اور لوگوں کو کیا پیڑنا دی جائیں میں لوگوں کو صرف یہ ہیرنگ کا اپیوگ کیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ اپنے اپنے ایک سندر دیکھ رہا ہے اور یہی پولیتین ہماری لئے کبھی جان لیوہ بھی ہوتی لیکن اگر ہم صد اپیوگ کریں تو کہیں نہ کہیں اس کا اپیوگ صد اپیوگ کہلائے گا اور یہ ایک انوٹی پہل ہے اس کا ہم سواغت کرتے ہیں روپے شمہ سو اینڈی ٹی وی بالا گا اب آپ کو دیواز کے جگار گیرج کے مالک محسن انساری سے ملاتے ہیں محسن انساری کا پریوار تین پیڑیوں سے جگار کا کام کر رہا ہے جگار سے پرانی گاڑیوں کو نیا آلوک دیتے ہیں جگار کسے کام کی بھی نہیں ہوتی ہے اس سے بھی انوخ روپ دیتے ہیں صرف دیواز نہیں بلکہ مہاراش گجرات اور راجستان میں انہوں نے جگار کی گاڑیا بنا کرتی ہے نمشکار میں ہوں عربین چوک سے آپ دیکھ رہے ہیں NEDV NEDV ہم بات کریں یہ جگار کی جگار وہ سب جو انڈیا میں مدھے پردیس میں پیمس دانا آتھا ہے ہم ہم سب ایسے سکس ہیں جی جگار کی انہوں نے یہ گاڑی بنا یہ یہ ایک ایٹھنڈیڑ گاڑی کیا شبنا بھی آپ کا محسین محسین بھئی کیا کام کرتے ہیں آپ کتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں ہم بات کریں مدبر دیواز کی آپ کتنی گاڑیاں کام کر دیا ہوگا کس طرح سے گاڑی آتی آپ کے پاس کس ہی کر دیتے آپ اس کو جیسے ہم نے بھی ایک گار دیکھیں اپنے بہت شورت بنا دی اس کو پہلے کیا صدی دی اس کی کتنا سامنے لگا دو مہینے ایسی کتنی گاڑیاں کریں کس کس پرکار کی گاڑیاں کر چکے ہیں آپ جتنی بھی گاڑی ہی اپنے سب کر چکے کہا کہاں کہاں سے آپ کے پاس گرہ کروانے اور کون کون سی گاڑیوں میں کام کرتے ہیں آپ اس کے لاب گاڑی جیسے ٹو بیلر یہ بی اچھا یہ ٹو بی لر یہ کیا تھا اس میں کیا کر آپ نے یہ یہ بی اچھا کیسے بنائی اس کو کتے سامنے لگا اس میں اس 8 اور اب یہ جو گاڑی آپ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا آپ کے ساعت کون کون کام کرتے ہیں میں میں ہوں گھر چلا رہے ہیں کہ ہم دکھاتے ہیں یہ جو گاڑی ہے یہ پہلے 800 تھی اور آج اس کو انہوں نے جگاڑ سے کس طرح سے ان کے پریبار نے ملکے اس گاڑی کو نیا روپ دیا ہے ایسے ہی یہ کئی جگاڑ کے جو ہیں کام کرتے رہتے ہیں اور جگاڑ ان کی دکان کا نام یہ بھی ہے جگاڑ گیریج یہاں پر کئی ایکسلین گاڑی آتی ہیں کئی سوگی نے جو گاڑی بنوانے کے لیے آتے ہیں اور ٹینڈنگ بینڈنگ کر کے یہ گاڑیوں کو بڑی خوبشورت گاڑی کر دیتے ہیں جو گاڑی ایکسلین آتی ہیں جو گاڑی پوری ختم ہو جاتی ہیں یہ باپس گاڑی کو ایسے کر دیتے ہیں جو گاڑی مالک وہ دیکھ کے آشتر چکیر ہو جاتے ہیں میرے کیمرہ سائیوگی پپو چوہان کے ساتھ ہرون چوک سے اینڈیڈیوی دیواز اگر سرکار پروچساہن دے تو مطیق پردیش میں جو گاڑ سے سکل ڈیولپ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے جو گاڑی کے دو سٹوڈنٹ پشکر گپتہ اور آدرش چورسیہ نے جو گاڑ سے ایک بیٹری چیپ اور ایک پیٹرول سے چلنے والی سائیکل بنا دی انہیں انتظار ہے کہ سرکار کا کوئی پروچساہن ملے تو یہ اپنے سکل کو ویوسائی کروپ سے اپیوگ ملا سکی دیکھیں جو گاڑ سے اینڈیوی سبواد آتا سنجیو چودری کی خاص رپورٹ کبار سے جو گاڑ یا کبار سے کمال جس طرح جو گاڑ کرنے والوں کو جو گاڑی کا جاتا ہے لیکن یہ ہوتے کمال کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح کے دو سٹوڈنٹ ہیں جنہیں ہم جو گاڑو کہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے جو کبار میں پھیک دی جاتا مٹیریل ہوتا ہے اس سے کمال کر دیا ہے ایک یہ جیب بنائی ہے یہ جیب جو ہے یہ سولر پینل سے بھی چل سکتی ہے اگر یہاں سولر پینل لگا دیے جائیں گے تو اس میں جو بیٹری لگائی گئی ہے اس سے یہ سولر سے چلنے لگے گی اور سامانے طور پر بیٹری کو چارج کر کے اسے چلائے جا سکتا ہے انہوں نے سب کچھ جو کچھ بھی نکالا ہے وہ جو سکریپ سے بنایا ہے تو مدہ پردش کی مکمنتری ڈکٹر مہن یادو نے کہا ہے کہ سکل ڈبلپمنٹ میں اب جوگار تقنیق کا بھی بہت کمال ہوتا ہے اور لوگوں کو اب جوگار سے بھی سکل ڈبلپ کرنا چاہیے تو یہ اگر ان کے جوگار اور کمال سے یہ ان کا جو اسکل ہے اس کا اپیوگ کر لیا جائے تو اس طرح سے سستی جیپ بھی بن سکیں گی اور ہمارے ساتھ یہ ایک سائیکل رکھی ہے یہ سائیکل جو ہے یہ بھی ایک جوگار تقنیقی بنائی ہوئی سائیکل ہے یہ انہوں نے مزدوروں کے لیے سائیکل بنائی ہے جو لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں تو اس سائیکل میں ایک چھ ساتھ ہزار روپے کا کھرچ لگا اور اس سائیکل کو انہوں نے موڈیفائی کر کے اب انہوں نے سائیکل بائک بنا دی یہ پیٹرول سے چلتی ہے اور اس میں قریب آٹھ ہزار روپے کا کھرچ لگا اور یہ انہوں نے ایک جوگار سے سائیکل بنا دی تو اسی طریقے کہ اسکل ڈبلپ کرنے والے جو جو جوگاروی لوگ ہیں ان کے لیے مدر پردیش کے مکمتری کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں بھی کچھ پروچسہان دیا جانا چاہیے کیا نام ہے آپ کا اور کیا بنایا آپ نے میرا نام آدھر شہرسیا ہے اور ہم لوگ نے یہ ایلیکٹرک بھیکل بنایا ہوا ہے اس کو ہم لوگ نے سکریپ سے اور کئی جگہ سے کھٹا کر کر کے یہ بھیکل بنایا ہے میرے ساتھ میرے دوست کا ڈکتان ہے بھی اور ہم دونوں نے ملکے بنایا بیٹا یہ بتائیے کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آئے سر سکول کا ایک پروڈیکٹ ہے جی ایس ایسی کا سر پہلے ایک سائیکل بنائی تھی پیٹرول چلنے آلی جو کی ایک لیٹر پہ 70-80 کا ایفریج دیتی ہے ایک لیٹر پہ اور سر پر اس کے ادام کو ایک گرینری سے لیٹیڈ ایک پروڈیکٹ بنائنے بولا تھا جو کی بہت چھوٹے روپ میں بنایا تھا لیکن وہ تھوڑا بڑا بنا لیا پریہ وڈن سے سرکشت کے لیے ایک چھوٹا سا ایک پروڈیکٹ بنایا تھا سر یہ سولر سے چلتی ہے کار سولر اور بیٹری سے سولر پینل کے بیٹری سے چلتی ہے اس کو چارج ہونے میں نورمل چارجہ سے تین گھنٹے کا سمیں لگتا ہے اور سولر پینل سے چھ گھنٹے کا سمیں لگتا ہے جو کی ایک بار چارج ہونے پہ سو کلومیٹر سے اسی کلومیٹر چل جاتی ہے مدب رجکشت کے مکبندری کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جیسے لوگوں کو جو کچھ اسکل رکھتے ہیں جو بھارا والا کام کر سکتے ہیں انہیں بھی پروتصہان دیا جانسے تو کیا کہنا ہے سر آگے تو بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں لیکن سر کہیں سے بھی فنڈنگ نہیں مل رہی ہے اور دوسری چیز سر اس کو مطلب رجسٹریشن نہیں مل رہا ہے اسی اس کا اگر ہم چلانا چاہیں گے روڈ پہ تو پولیس والے روکتے ہیں باراپ بولتے ہیں اور ہم کو کہیں سے فنڈنگ نہیں مل رہی ہے ابھی تک یہ جو پورا بنایا ہے کہ پاپا کے سپورٹ سے بنایا ہے اس طرح کے بچے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں یدی سپورٹ ملے گا تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بہت چھوٹی عمر کے یہ دونوں سٹوڈنٹ ہیں اور اگر سرکار چاہے گی تو اس طرح کے جو جھگاڑو لوگ ہیں جن کے پاس سکل ہے وہ کچھ نیا کریں گے نیا سٹارٹ اپ کریں گے ضرورت ہے انہیں فنڈ کی ویرین شرما کے ساتھ سنجیف چادری انڈی ٹی بی کے لیے اور اسے کے ساتھ ہمارے اس خاص کارکرم میں فیلالت رہی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں انڈی ٹی بی مدھی پردیش شتیس کر نمسکار